بڑی پیاری حدیث تونے سنا لگا البدایہ والنہائیہ دے اندر حدیث مجود ہے اور امام حاکیم نے بھی اس حدیث نکل کی دیا حدیث سنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو سارے بولو رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت عمر فرمان دینے کہ ایک دن میں ویکھیا میں مسجد نبی چاہیا تو حضور مسکرا سے ریسن کی کار ریسن حضور توجہ کرے ہو بڑی سونی حدیث ہے بھاوہ جی حضور مسکرا رہے حضرت عمر نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی سونا آکا مسکرا دی وجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دو بندے ہی در بیکھے ہو اللہ دی عدالت دے سامنے پیش ہوئے دو بندے پیش کی میں ہوئے انہاں گوڑے اپنے جڑے نا زمین تے لائے سن ہاتھ پانے کے نا زرہ تصور بیکھے ہو گوڑے زمین تے لائے جب ہاتھ پانے کے نا گوڑے تے لائے تو انہاں نے اپنا مقدمہ ایک بندے نے اللہ دی عدالت وچھ پیش کیتا سی مقدمہ کی سی ایک بندہ کہندہ سی کہ یا اللہ ایسے بندے نے دنیا تے میرے نہ زیادتی کیتی میرے نہ ظلم کیتا ہے میں نے گالی دیتی ہے میں نے تھپڑ ماریا میرا ہاتھ کھا دا ہے اللہ تبارک و تعالی فرمادے نے کہ جیڑیاں ایدیاں نیکیاں نے ایدر توجہ کرے ہو جیڑیاں دیاں نیکیاں نے نیک بندے دیاں اوہ ساریاں اس بندے نو دیو جیڑے دے ظلم کیتا گیا سی جیڑنا زیادتی کیتی گئی سی اللہ دے نبی گال سنا رہے نا حضرت عمر نو بڑی توجہ نا سنے حضرت عمر کہندہ نا حضور نے فرمایا اللہ نے ساریاں دیاں نیکیاں اوہ پلڑے چراک چڑھیاں اوہ خالی ہو گیا اوہ دے گناہ رہ گیا اجے بندے دا ساپورا نہیں سی ہویا جیڑا بندے نا ظلم کیتا وہ ماف ہونا نماز نا نا پڑی ہوئے گی تو وہ دا معاملہ ہے تراویہ نا پڑی ہوئے گی وہ دا معاملہ ہے حاج نا کیتا ہوئے گا روزہ نا رکھیا ہوئے گا بندے دا وہ دا معاملہ ہو ساکتا جو کریم ہے کڈا کے رحم کرنے والا رحم کر چڑھے لیکن جیڑا کسے تو ظلم کیتا ہے وہ نیجے معاف ہونا جیڑا کسے نہ زیادتی کیتی وہ روزہ راکھے بھی نہیں جی ماف ہوندہ وہ نمازانہ بھی نہیں ماف ہوندہ اے سنے ہوں کہا لے کہیں لگا ایک کہیں لگا کہ یا اللہ میرے یہ صحابی نہیں پورا ہے اللہ نے انہوں پچھا بھی ان کی کرنے انہوں نے کہا یا اللہ میرے گل نیکی کوئی نہیں رہ گی ان میں کی کرنے میں بے بس ہو گیا ایتر ریکھو اللہ نے فرمایا اس بندے دے جی دے ظلم کیتا گیا زیادتی کیتی گئی اس بندے دے گناہ وی جڑے نہ اس بندے دے پلڑے ویچ پا دے ریکھو انہوں حضور فرما انہوں بندہ بے بس ہو گیا نیکی ہیں ہمیں گئی ہیں تے دبل گناہ وی اپنے پلڑے دے پا لے ایتر سنے ہوں اچانک اللہ ویکو کی در رہی میں بڑی توجہ نہ سنے ہوں اچانک اللہ اس بندے نو کوئے گا جنہیں مقدمہ عدالج پیش کیتا ہوئے گا جیتے ظلم زیادتی ہوئی اللہ انہوں کوئے گا اوپر چیرہ اٹھا نظرہ اٹھے چوک وہ بندہ نظرہ چکے گا انہوں جنت ویچ ایک محال نظر آئے گا جیڑا ہیرے تے جو ورات نال بڑیہ ہوئے گا سبحان اللہ بڑا پیارا باواجی مال سونے دیا اچان سونے دے دروازے وہ بندہ جیتے مال ویکھے گا وہ اللہ کی عرض کرے گا مولا کیسے نبید ہے اللہ فرمائے گا نہیں یا اللہ کسے شہید ہے اللہ فرمائے گا نہیں توجہ کرے ہو یا اللہ کسے ولید ہے اللہ فرمائے گا نہیں ادھر توجہ فرماؤ اللہ فرماندہ ہے اے عوضہ جڑائی دی قیمت ادا کرے گا اے محال اے مکان جنت ویچونوں ملے گا جڑائی دی قیمت کی کرے گا ادا کرے گا وہ کہے گا مولا ایدی قیمت کون ادا کر سکتا ہے ہی ایدہ مہنگا مکان ایدہ مہنگا مال اللہ نے فرمایا تو آپ کیوں کر سکنا سبحان اللہ واء مولا تیری شان واء میرے اپر وردگارہ تیرا مکام تیری شان تیری عظمت اللہ اس بندھنوں نے کہا تو ادا کر سکنا وہ کہا یہ اللہ میرے کول پیسے ہی نہیں دن مہیں میرے کول ہے ہے چیز کوئی نہیں میں کیوں میں ادا کر سکنا اللہ فرمایا کہ تیرے کول قیمت ہے ادا کریں گا لینے مال وہ کہوے گا یا اللہ میں خوشی نہ لما گا قیمت دست اللہ فرمایا گا دیئے کہ قیمت مولا کی فرمایا اپنے پرانو ماف کر دے آئے 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 دیکھو دی کریمی وہ نہیں چاند آکے بندیاں میں سزا ہوئے وہ نہیں چاند آکے بندے جہنم دی آکے داہین دن بانجن حضور مسکرار سنہ حضرت امبہ نے پوچھا دونی تو اسی کیوں مسکرار وجہ داستے پر اللہ فرمایا گا دیئے قیمت دا کرنی یا مولا کرنے فرمایا آپ اپنے پائے انو ماف کر دے جیتے نیتیاں بھی ہوتا ٹور گیا ہوتا گناہ بھی ہوتا ٹور گیا وہ کہوے گا مولا میں تیری رضا واسطہ انو ماف کی تھا حضور فرما انہیں اللہ فرمایا گا دووی ایک دوجہ دات پڑھو تو دووی جنہ چے چلے جاؤ اس تو پتہ لگیا وے صلاح کروانا اللہ دا وکاہ میں صلاح کروائی کے نہ کروائی اللہ دا دنیا تو صلاح کروانا جڑا دنیا تو صلاح کروانا ہے وہ اللہ نے بڑا پسان دے اللہ محشہ نے صلاح کروارے ہیں اللہ قیامت علی دن دون بنیادی صلاح کروارے ہیں اگلا مسئلہ سمائے